بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ست سے پہلے تو اس وقت جو موجودہ صورتحال اور سپریم کورٹ کا جو آرڈر آیا ہے اس پر بھی ہم کلام کر لیں گے مختصرا لیکن ایک اہم ترین بات وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے عام طور پر کچھ لوگ سب نہیں کچھ لوگ جو ہے جب اس طرح کے حساس معاملات سامنے آتے ہیں تو یہ بڑے آرام سے کہہ جاتے ہیں کہ خمخہ مسلمان کو جذباتی ہو جاتے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ جذباتی ہونے کی وجہ ہے کیا ٹیکنیکلی مسلمان صرف وہ ہے جو نبی علیہ السلام کو اللہ کا آخری رسول مانے ہمارے ایمان کی ساری امارت اس بات پر کھڑی ہے کہ ہم امام الانبیاء پر ایمان رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم البتہ بقیہ جو لوگ اب ان پر ایمان نہیں رکھتے ان تک بھی یہ دعوت پیش کرنا اور پہنچانا ہمارا فرض بنتا ہے مگر ہمارے اعتبار سے پہلی اہم ترین بات ہمارا سارا ایمان اس بات پر کھڑا ہے کہ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ایمان رکھتے ہیں دوسری بات ہمارے ایمان کا دقاتہ ہے کہ ہم اپنی جان سے بڑھ کر ان سے محبت کریں قرآن فرماتا ہے سورہ آزاب کے آیت 6 میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی علیہ السلام ایمان والوں کے نزیق ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور محترم ہیں بخاری شریف کے حدیث کا حاصل تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک کہ میں تمہارے نزیق تمہارے ماباپ تمہاری اولاد اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤ اور بخاری شریف کی ایک اور حدیث سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اس کا حاصل اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا کیا مطلب جب تک میں تمہارے نزیق تمہاری جان سے بڑھ کر عزیز اور محترم نہ ہو جاؤ تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی اگر کرے تو اللہ کا معاملہ کیا ہے اس بارے میں اللہ نے تو سورة اللہ بتا فرما دی قیامت تک تلاوت ہوگی اس کی موت بھی بری ہوئی ابو لہب اس کی بیوی کی موت بھی بری ہوئی اور آخرت میں ان کا بڑا بھیانک انجام ہوگا یہ سورة اللہب کا حاصل ہے تو اللہ کے پیغمبر کی شان میں معاذ اللہ بدکلامی یا گستاخی کرنے والوں کے حوالے سے اینان تو اللہ کا یہ ہے یہ سمبل ہے یہ بدترین جوڑا ہے تاریخ انسانی کا جس کے بارے میں یہ کلمات قیامت تک کہے جاتے رہیں گے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دور بلکل واقع تائف اللہ کے رسول نے معافی کا اعلان فرمایا بلکل واقع فتح مکہ اللہ کے رسول علیہ السلام میں معافی کا اعلان فرمایا مگر یہ کیوں نہیں بتاتے کہ خیبر کا ابو رافع ایک یہودی سردار اس کو قتل کرنے کا حکم خود اللہ کے رسول نے دیا اور ایک صحابہ کی جماعت گئی اور اس کو قتل کر کے آئی اور رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی گئی کیوں نہیں بیان کرتے قعب بن اشرف کا واقعہ بخاری کی روایتہ تمام احادیث کی کتب میں ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کون اس کی شرارتوں سے مجھے نجات دلائے گا صحابہ کی جماعت گئی ہے اس کی نئی نشادی عبید قعب بن اشرف کی اس کو بلائی گیا ہے اور پورے پلان کے ساتھ اس کو قتل کیا گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گئی کیوں نہیں بتاتے وہی فتح مکہ جہاں عام معافی کا اعلان ہے کموبے سولہ یا سترہ افراد کے نام لے کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ کہیں بھی ملیں ان کو قتل کر دو اور اگر قعب کے غلاف میں لپتے ہوئے ملیں بھی تو ان کو قتل کر دو چنانچہ ابن ختل اور اس کی دو کنیزوں کو قعب کے غلاف سے نکال کر قتل کیا گیا رسول اللہ علیہ السلام کے حکم پر یہ اللہ کے رسول نے ایکزیکوشنز کروائی ہاں یہ اللہ کے رسول نے چن افراد کو معاف بھی کیا بلکل ٹھیک ہے اللہ کے رسول جو چاہیں سو کرے ہمیں حکم ہے رسول جس بات کا حکم دے اسے لے لو جس بات سے روک دے اسے رک جاؤ رسول نے معاف کیا ان کا اختیار تھا ایک شخص کسی کے والد کو گالی دے تو باپ کا حق تو ہے چاہے تو معاف کر دے بیٹے سے تقاضہ کیا ہے کم سے کم گالی دے گا یا تھپڑ مارے گا یا گھوسے بھی مارے گا اس کی غیرت کا تقاضہ ہے باپ چاہے تو معاف کر سکتا ہے حضور معاف کر سکتے تھے جو چاہیں سو کریں امت معاف نہیں کر سکتی امام علی سے پوچھے گیا رحمت اللہ نے اگر کوئی رسالت مام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے تو امت کو کیا کرنا چاہیے فرمایا کہ امت کو بدلہ لینا چاہیے کہا اچھا امت اگر یہ کام نہ کرے تو کیا ہونا چاہیے کہیس امت کو مر جانا چاہیے دو مر نہیں مر جانا چاہیے امام شافی کے سامنے شاگر بیٹھیں امام شافی رسول اللہ علیہ السلام کی اداوں کو بیان فرما رہے اصل میں اس حساسیت کو سمجھیے آج یہی چیز ہم سے چھیننے کی کوشش کی جائے یہ جذباتی ہو جاتے ہیں استغفراللہ تم بے غیرت ہو بھائی تم میں سے کچھ چاہے ادھر چاہے کئی اور کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں ہوتا ہم بے غیرت نہیں ہو سکتے بے عمل ہیں جو کہ غلط ہے مگر بے غیرت بھی اگر ہو گیا مسلمان تو بچا گیا امام کی کیا پونجی بچے گی اس کے پاس امام شافی درس دیتے ہوئے بتا رہے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کو یہ پسند تھا یہ پسند تھا یہ پسند تھا فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام کو لوکی پسند تھی قدوبی جسم کہہ دیا کرتے ہیں آگے سے شاگر نے اسی جملے کے تسلسل میں کہہ دیا ولہ کہ لا احبہ یا استاذ لیکن استاذ میں تو اسے پسند نہیں کرتا امام شافی رحمت اللہ نے درس رکا فرمایا کہ بیٹا اس لفظ کو ان الفاظ کو واپس لے برنا درس ہوگا بند اڑے گی تیری گردن سمجھا رہی یہ امام ایسے امام نہیں بنے they were very clear حالانکہ لوکی کھانا کو فرض نہیں ہے رسول اللہ نے حکم دیا اس کا مگر کس تسلسل میں بات آ رہی امام بیان کرنے رسول اللہ علیہ السلام کو لوگی پسند ہے شاگر کہنے مجھے پسند نہیں کس جگہ آ رہی ہے یہ بات امام شافی نے اس کو بھی گوارہ نہیں کیا تو یہ تو ہے حساسیت اور یاد رہے اس امت میں اس امت میں ناموس رسالت کی حفاظت کرنے کے حوالے سے مسلمانوں کی تعداد میں نہ کمی پہلے تھی نہ اندہ کبھی ہوگی یہ ذرا جذباتیت پر مبنی جملہ ہے مگر معقولیت کے ساتھ جذباتیت کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیں اب آئیے جو فیصلہ آیا ہے اور بہرحال میں آج سوچ بلکہ کل سوچ رہا تھا جمعہ کا خطاب بھی کرنا تھا تو بات دل میں آئی ہے کہ جسٹس صاحب اگر ناموس رسالت کے حوالے سے کوئی بھی ذرا اونچ نیچ کرے گا تو بہرحال بات تو پھر آئی گی کہاں پورے ملک اندر بہرحال ان کے کوئی سموٹ و ایکشنز تو دیگر کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں ہو رہی تھیں اور آج مجھ جیسا لے مین بھی میں قانون تو نہیں جانتا لیکن میں دھڑلے سے جمعہ میں بھی تقریر کر چکا ہوں ابھی بھی گفتگو کر رہا ہوں یہ آپ کی شامت آگئی اللہ آسانی عطا فرمائے ہدایت عطا فرمائے لیکن میں کچھ معقولیت کی باتیں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو ججمنٹ ان کا آیا ہے اور انہیں خود کہا چیف جسس سامنے بھائی ججمنٹ کو پڑھ لو بارال ٹیکنیکلی تو ہم نے نہیں پڑھا لیکن ہم نے پڑھا اور میں دوبارہ بھی چیک کر کے آئے ہوں بھائی صاحب آپ نے کلمہ شہادت لکھا ہے اور لکھوایا ہے اس کا ترجمہ بھی پورا نہیں لکھا آپ نے اس کی اردو کی بھی غلطیاں ہیں جن لوگوں کے بعد وارسپ پر موجود ہیں چیک کر دیجئے اس سے ججمنٹ شروع ہوا اس کا ترجمہ بھی پورا نہیں لکھا ہوا ایسے سیرس ترجمہ ہے ترجمہ پورا نہیں لکھا ہوا اس کے اردو کی بھی غلطیاں موجود ہیں اب باقی میں تو بہردین کا طالب ہوں میں تو اس نگاہ سے ہی دیکھ رہا تھا اب کیا بات کی جائے بہت کچھ بات میں لکھا گیا ہے جس پر بعض وکلا کی طرف سے بھی ٹیکنیکل باتیں آنا شروع ہو گئی وہ ہمارا میدان نہیں وہ وکلا دیکھیں گے اور دیکھنا چاہئے دین کا درد رکھنے والے وکلا کو کھڑا ہونا چاہئے نظر سانی کی اپیل ہونی چاہئے لارجر بینچ بننا چاہئے اور کلام ہونا چاہئے اور ٹیکنیکل باتیں آنا بھی شروع ہو گئی چیف جسٹس صاحب نے کیا نامین کا دی ساخب نسال صاحب نے توہین رسالت ہوئی یا نوہی نہ ہوئی اس پر کوئی کلام ہی نہیں کیا بحث تو ساری یہ تھی خوصہ صاحب نے ذرا سے ذکر کیا جو جوسر جس صاحب ہیں یہ ٹیکنیکل ایک بہت بڑا فالٹ ہے اعتراض ہے آپ نے لکھا کہ جناب گواہوں کے بیانات کے اندر تضاد ہے ایسا ویسا ہے آپ کے اپنے ججمنٹ میں تضاد ہے آپ کے ایک گواہ نے یہ تعداد بتائی دوسرے گواہ نے یہ تعداد بتائی آپ نے لکھا جو ہے آپ نے ایک جگہ لکھا 25 سے 30 تھے اور ایک جگہ لکھا ہے 25 سے 36 تھے آپ کے اپنے بیانات میں تضاد ہے جو آپ نے خود لکھا ہے ججمنٹ یہ تو مجھ جیسا لے مین عام آدمی عرض کر رہا ہے بھائی جو سپریم کورٹ کے باز وکالہ نے اپنے کالے کورٹ جلا دی ہیں اس فیصلے پر احتجاج کرنے کے لئے وہ مولوی نہیں ہے بھائی وہ سپریم کورٹ کے وکالہ ہیں انہوں نے اپنے کالے کورٹ جلا دی تو یہ ڈیبیٹ تو آ رہی ہے اور آئے گی اور چلے گی اور اللہ کرے کہ ان کو ہوش آئے اور نظر سانی کی اپیل کا معاملہ ہو اور لارجر بینچ بنے اور تھنڈے دل سے اس کی کاروائی کو آگے بڑھائے دیں میں نے اپنے پچھلے درس میں ایک بات کہی تھی میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں ہمت نہیں آپ لوگوں کے اندر ہم نے فوج کو مقدس گائے بنا کر رکھا ہوئے گیا سابق آرمی چیف کے بارے میں ہم کوئی حتمی فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں اور نامو سے رسالہ جیسا حساس معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ 21 کروڑ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے آپ نے جلدی سے اس کا فیصلہ کر ڈالا جلدی سے میری مراد کیا ہے اس پاکستان میں کئی فیصلے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں کوئی قیامت نہیں آئی اب پینڈنگ رہنے دیتے ہیں کیا ضرورت پڑی ہے حتمی معاملہ کر دینے کی اس کی پینڈنگ پڑے رہنے دیتے ہیں اور کس ٹائمنگ کے اندر یہ معاملہ ہو رہا ہے یورپی عدالت جو انسانی حقوق کے حوالے سے ہیں اس کے مسیحی ججس مان رہے ہیں اس باقر بیان کر رہے ہیں کہ رسولوں کی شان میں گستاخی کرنا یہ آزادی تقریر نہیں ہے اس کو جرم قرار دیا جائے ادھر یہ باتیں چلنے ہی آپ اتنے حساس معاملے کو یہاں پر چھرڑا ہے اور اسی طریقے پر یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے پاکستان میں 295C اس کے تحت مقدمہ درج ہونا یہ بھی بڑا مشکل کام ہے مشرف دور میں تو اتنی پابندیں لگائی گئی اس پی جب اگری کرے گا پھر ایف آئی آر درج ہوگی اللہ اکبر تب بھی درج ہوئی ٹرائل کوٹ سے گزر کر آیا ہائی کوٹ سے گزر کر آیا سارے گواہ پیش ہوئے ہیں ساری تفصیلات وہاں پر پیش ہوئی ہیں تو کیا نیچے آپ کے ججز بیٹھے ہیں یعنی کیا کر رہے ہیں وہ برباد کر رہے ہیں کیا اور اگر انہوں نے غلط فیصلہ دیا تو پھر ان کی سزا ہونی چاہیے کہ انہوں نے ایک عورت کو اتنے عرصے تک جیل میں رکھوا ہے اور اگر آپ کا فیصلہ غلط ہے تو پھر آپ کے ساتھ کچھ ہونا چاہیے تو بارہ یہ باتیں تو ہر طرف سے اٹھی ہیں لیکن اس کو میں ارز کرنا چاہوں گا عوام کیا کرے عوام کو احتجاج کرنا چاہیے عوام کا حق بھی ہے اور دینی فریضہ بھی ہے البتہ اگر زبان کو بدکلامی والی اختیار کی جاری ہے ہمیں اس اتفاق نہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی گاڑیاں جلائی جاری ہیں شیشے توڑے جارے ہیں ہمیں اس سے کوئی اتفاق نہیں ہم پر امن احتجاج ہونا چاہیے اور منظم ہونا چاہیے اور پورے مل سے آواز اٹھنی چاہیے اور اس پر اپنا پریشر پریشر سے مراد اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے جو جو ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں تنظیم اسلامی کی مستقل پالیسی ہے ہم بھی کبھی شریعت کے نفاظ کے لئے کھڑے ہوں گے تو ہم ہمیشہ سے کہتے رہے یہ پور امن احتجاج ہونا چاہیے جس میں شریعت کے نفاظ کا مطالبہ ہو نہ کہ اپنے ہی لوگوں کی گاڑیاں جلائی لیاں اور اس طرح کا معاملہ کیا جائیں عمران خان صاحب کے طرف سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آ گیا اسی مقام پر ایک مہینے پہلے آپ کو یاد ہے ہم نے ریاست مدینہ مہینے بات کی مصبت بات کی اچھی بات آئی آپ کے طرف سے ہم نے تائید کی اس کی لیکن آج میرا فرض ہے ہمارا فرض ہے غلط بات آئی ہے جو اس کی مضمت ہمیں کرنی چاہیے اگر پچھلے مہینے ہم نے یہا آیت سنائی تھی تعامن واللبری والتقوی نیکی تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو تو اگلا حصہ بھی یاد رہے وَلَا تَعَامُنُ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور گناہ و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو ٹھیک ہے آپ نے ہورینڈ کے خاکوں کے حوالے سے بات اٹھائی ہم نے تحسین کی اس کی مگر کیا جملے کہہ دی آپ نے پوری قوم کو ہم حکومت کی رٹ پائم کریں گے اور توڑ پھوڑ نہیں کرنے دیں گے یہ ایک جذباتی طبقہ ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے بدکلامی کرنے والے توڑ پھوڑ کرنے والوں سے ہمیں کوئی اتفاق نہیں مگر یہ پورے ملک کے جو جذبات ہیں یہ چھوٹا سا طبقہ ہے ہوش کے ناخوں لینے چاہیے اور ہم حکومت کے رٹ قائم کریں گے بھائی جب آپ نے اسلام آباد کو بلوک کیا تھا آپ نے سڑکے جام کی تھی آپ نے کاروبار زندگی کو محتل کیا تھا آپ نے اسلام آباد جام کیا آپ نے کہاں کراچی جائم کریں گے آپ نے کہاں لہور جائم کریں گے آپ نے کہاں فیصلبات جائم کریں گے یہ کونسی تہذیر تھی پھر یہ کونسا اخلاق تھا جس کی آج دعوت دی جاری ہے جس کا آج درس دیا جارہا ہے تو اگر آج ہمارے ایمان اور جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے تو اس کے جذبات کا اظہار کرنا یہ ہمارا آئینی حق بھی ہے یہ ہمارا دینی فریضہ بھی بنتا ہے یہ کیا جملہ کہاں کہ آپ چاہینا چلے گئے اور لگ رہا ہے کہ کسی نے بڑا گندہ پلوٹ کیا ہے معاملے کو اکتیس اکتوبر کو یہ ججمنٹ آیا اکتیس اکتوبر ہی کو ایک غیر مسلم عدالت نے غازی علمدین شہید رحمت اللہ علیہ کی فانسی کا حکم دیا تھا یاد ہے ایک غیر مسلم عدالت سے ایک امتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فیصلہ ہوا اور آج ایک مسلم عدالت سے بری کرنے کی باتیں کی جارہی ہیں آخر کس کے کہنے پر خوشیاں کہاں منائی گئیں چیک کر لیں نا انگلینڈ میں خوشیاں منائی گئیں یورپ میں خوشیاں منائی گئیں امریکہ نے چاریس کے لسٹ آپ کو ہمیں تھما دیں کیا مطلب اس کا بھائی کیا مطلب ہے اس کا کون خوش ہو رہا ہے وہ کیا چاہ رہا ہے بس سے اور آپ سے یہ تونائنڈی فائیس ہی ختم کروانا چاہ رہے بھائی سیریس ہی بات ہے چوری کی سزا کا خوف کس کو ہوگا چور کو نا تو کون اس کی مخالفت کرے گا جس نے چوری کرنی جس نے چوری نہیں کرنی کہے گا بلکل چوری کی سزا ہونی چاہیتا ہے کہ ہماری جانیں محفوظ ہو مال محفوظوں ماف کیجئے گا تو جتنا ہمارا مال اور جان محفوظ ہونا ضروری ہے اتنا ہی امت کا ایمان محفوظ ہونا بھی ضروری ہے وہ تو ٹو نائنٹی فائیس ہی ختم کروانا چاہتے ہیں وہ تو چاہتے کہ تم ہمیں اس کی اجازت دے دو وہ تو چاہتے قادیہ نے کہ تم کافر قرار نہ دو یہ سارے پریشرز وہاں کے ہیں اور یاد رکھیے گا اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات وہ واحد ذات ہے جس پر امت متفق ہے یہ پریلویوں کا دیوبندیوں کا اہل نیس حضرات کا اہل تشیعوں کا مسئلہ نہیں یہ ساری امت کا متفق ان اہل معاملہ ہیں ہاں ہم کہتے ہیں پھر آپ اس کو نظر ثانی میں لے کر جائیے اور درد دل اور درد دین رکھنے والے وہ کلا کھڑے ہوں اور شرعی معاملہ بھی ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جس طرح وہ تعلیمی پالیسی میں علماء کو انگیش کرنا چاہتی ہیں اسی طریقے بر اس کو چاہیے کہ یہ بڑا دینی شرعی معاملہ ہے ٹاپ کے علماء ملک کے ان سے آپ رابطہ کریں ان کو بھی آن بورڈ لیں تاکہ تمام سٹیک ہولڈرز کے سامنے کھل کر باز سامنے آ جائے اور تب تک وہ آسیہ کے بعد میں یہ تیہ ہو جائے کہ اس کو ایکزش کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے تاکہ یہ جذبات ملک اندر بگڑ نہ جائیں یہ ہے بڑے تحمل سے ہوشمندی کی ساتھ گدارشہ اس کے بعد گورنمنٹ یہ کہہ جی ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور جناب آپ جو ہے وہ اکیس کروڑ عوام ادار کروڑ پاکستان سے باہر ان کے جذبات سے کھیلیں اور اس کے بعد کوئی توقع کرے کہ کوئی نارمل رہ سکتا ہے تو یہ خام خیالی والی بات ہوگی چاہے وہ چیف جسٹس صاحب ہوں چاہے وہ ہماری گورنمنٹ ہو اور ایک ہمارا مختدر طبقہ جس کو پاکستان آرمی کہا جاتا ہے بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ وہاں پر بھی لیکن یاد رکھئے آپ سب مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں آپ سب امتی ہیں محمد رسول اللہ علیہ السلام کے کہیں غیروں کے کہنے پر اسلام کے دشمنوں کے کہنے پر کوئی غلط فیصلہ نہ کیجئے ورنہ ایسا نہ ہو جو بڑی خصول اللہ بات ہمارے مفتی صاحب نے دوست نے کہی کہ چیز جسٹس صاحب آپ تو پانی 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 کرتے کرتے ڈیم بنانے کے چکر میں فنڈز ریز کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ کل جامع کاؤسر سے محرومی ہو جائے خیامت کے میں تو توجہ کر لیں تھوڑا ری ویزٹ کر لیں قوم کو تھوڑا اتمنان دلا دیں نظر سانی کے اپیل چلنے دیں گورنمنٹ بھی کچھ اس کی سپرویزن کر لیں تاکہ وہ امام ٹھنڈے ہو جائیں اور اسٹیک ہولڈرس میں علماء بھی جو امت کی قیادت کریں گے ان کو بھی آپ ساتھ لیں تاکہ یہ معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچ جائے ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈسٹرب ہو ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا یہ ملک جو ہم نے اسلام کے نام پڑھ لیا یہ جو ہے وہ اس کو خراب کیا جائے ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ چلو بھئے ایک نئی گورنمنٹ آئی ہے اس کو موقع نہ دے بھئی سب کچھ ہونا چاہیے لیکن بھائی جسم ہمارے لئے بعد میں ہے اور روح اور ایمان ہمارے لئے پہلے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک افسوسنا خبر اب یہ ملی ہے کہ مولانا سمی الحق صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے دعا کیجئے کہ اللہ سبحان و تعالی ان کی مغفرت فرمائے بڑے بزرگ عالم دین اور بڑی ان کی خدمات اس امت کے لئے رہی ہیں اس قوم کے لئے رہی ہیں اور ان سے ایک دو معاملے میں کسی اختلاف ہو تو وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن بہرحال وہ صاحب علم آدمی تھے یعنی وہ سیاسی اس معاملے تھے اس اجازت میں بھی آتے تھے لیکن واقعتاً وہ عالم دین بھی تھے ان کا خوڑا خٹک کا مدرسہ بڑا پیارا مدرسہ ہے بڑی قیمتی خدمات اس مدرسے کی اور مولانا سمیل اقصد صاحب کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جو لوگ سیبٹاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ملک میں افراد تفریح انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کے ناپاک آزائم سے اس پاکستان کی اس پوری قوم کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی اکرم علیہ السلام کی سچی محبت ان کی تعظیم ان کا عدب اور ان کی اطاعت اور اتبا کی توفیق عطا فرمائے